اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب زینب صلی اللہ علیہ کا وہ خدبہ جو مارکتل عارہ خدبہ ہے جو بہت ہی معروف اور مشہور خدبہ جس میں آپ یزید کے دربار میں کلام کرتی ہیں اور فرماتی ہیں ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اطرت و اہل بیت پر اما بعد بلاخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تقزیب کی اور آیات پروردگار کا مزہ کھڑایا اے یزید کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تن کر دیئے ہیں اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر زلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام آسل ہو گیا ہے آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے مسررت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصف کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے ناخون لے کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں محلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے ہم انہیں محلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے اے طلقہ کے بیٹے کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے جبکہ رسول زادیوں کو سربرہنا دربدر پھرا رہا ہے تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتقب ہوا تیرے حکم پر عشقیہ نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا اے یزید یاد رکھ کہ خدا آل رسول پاک کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا خدا کا فرمان ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردے نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں سے رسک دیے جاتے ہیں اور انہیں اللہ رسک دیتا ہے افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہمنام اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سفاہیوں اور فاقباز لوگوں کو تہتے کر ڈالا ہے اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے پترے ٹپک رہے ہیں ان کے ناپاک بہن ہمارا گوش چوانے میں مصروف ہیں اور سہرہ کے بھیڑیے ان پاک پا شہیدوں کے مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں تو یزید جتنا چاہے تو مکرو فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر لے دیکھ لے مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار مو کر سکتا ہے تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا تو نے جس گھناؤں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ندہ دے گا کہ ظلم و ستم گر لوگوں کے لیے خدا کی لانت ہے خدا کی لانت ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ